پچھلے سال کی یہ تصویریں کوئی بھول نہیں سکتا جب چین کے سینکوں نے ڈوک لام میں گھس کر دادا گیری کی حدیں لانگ دی تھی تین مہینے تک چلی تنہ تنی کے بعد ڈوک لام ویوات کی آگ میں پانی ڈالا گیا تھا لیکن آج تک کے پاس موجود سرکشہ ایجنسیوں کی خوفیہ ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ ڈوک لام ویوات کے بعد بھی چین نے اپنے بھوم آفیاؤں جیسی حرکتیں بند نہیں کی ہیں آئی ٹی بی پی سوتروں سے آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق چینی سینکوں نے لڈاک کے الگ الگ سیکٹرز میں جولائی دوہزار اٹھارہ کے مہینے میں کئی بار گھسپیٹ کی کوششیں کی ہیں آج تک کے پاس موجود خوفیہ دستاویز میں درج ہے کہ 20 جولائی کو چینی سینکوں کا ایک گروپ نورت لڈاک کے ڈیپ سانگ پلین میں قریب 19 کلومیٹر بھارتیہ سیما کے اندر گھسایا تھا آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے ویروت کے بعد چینی سینک واپس چلے گئے لیکن دوسرے دن یعنی 21 جولائی کو چین کی سینکوں نے پھر وہی حرکت کی اور قریب 18 کلومیٹر گھسپیٹ بھارتیہ سیما کے اندر ڈیپ سانگ علاقے میں کی ہے اس کے بعد 28 جولائی اور 31 جولائی کو چینی سینکوں نے ایک بار پھر ڈیپ سانگ میں 17 سے 18 کلومیٹر اندر تک بھارتیہ سیما میں گھسپیٹ کی جس کا بھارتیہ سرکشہ بلوں نے جم کر ویروت کیا لگدہ کے ٹرگ ہائٹ اور ٹریکٹ جنکشن میں چینی سینکوں نے تابر توڑ 21 جولائی 28 جولائی اور 29 جولائی کو گھسپیٹ کی یہ گھسپیٹ ایک کلومیٹر سے لے کر 5 کلومیٹر اندر تک کی گئی تھی جس میں بھارتیہ سرکشہ بلوں نے جب ویروت کیا تو چینی سینک ٹرگ ہائٹ کے اس علاقے سے واپس چلے گئے ڈوکلاں ویواد کے بعد بھارت چین کے رکشہ منتری استر کی بات جب ایک طرف ہو رہی ہے تو دوسری طرف چین ہے کی مانتا نہیں وہ گھسپیٹ کرنے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے جولائی کے مہینے میں بھی چین نے کئی بار لدھاک کے ڈپسانگ اور ٹرگ ہائٹ کے علاقے میں گھسپیٹ کی ہے آج تک کو ایکسکلوسیو جانکاری ملی ہے کہ اس علاقے میں گھسپیٹ کر چین بھارت کے اسٹریٹیجک مہت کی جگہوں پر جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں جھٹا رہتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر دولت بیگ اولڈی ائر فیلڈ آتا ہے چین گھسپیٹ کر یہاں سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ لدھاک کے ٹرگ ہائٹ اور ڈپسانگ کا علاقہ بھارت کے لیے اسٹریٹیجک مہتو کی جگہ ہے اسی لیے چین یہاں دب دبا جمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بار بار گھسپیٹ کرتا ہے اس علاقے میں بھارت کا مہتو پونڈ دولت بیگ اولڈی ائر فیلڈ بھی ہے جس پر چین گھسپیٹ کے ذریعے نظر رکھنے کی فیراغ میں رہتا ہے وہ گھسپیٹ کرتا رہے گا یہاں تک یہ 400-500 گھسپیٹ ہو جاتی ہیں ایک سال کے اندر جب قریبا میں کہتا ہوں آج سے 20 سال پہلے 1990 کے لگ بھگ مشکل سے 15-20-30 ہوتی تھی ایک سال میں بڑڈر ٹرانسگیشن بڑھتے 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 آج سے 4500 تک ہو گئی ہیں سال کے اندر چاہے وہ لڈاک میں ہو چاہے وہ سنٹرل سیکٹر میں ہو چاہے وہ اسٹ میں ہو تو وہ لگاتار یہ کرتا رہتا ہے جو ہمارا چائنہ سے اس سے میں ریلیشن چل رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کے دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کچھ مویو سائن کر دیئے یہاں تک کہ یہ بھی فیصلہ کچھ ہو رہا ہے کہ شاید ان کی جوائنٹ ایکسر سائزز بھی ہوں گی آرمی کی یہ سب چلتا رہے گا لیکن جو اس کا مین مول ڈیفرنس او پینین ہے وہ ہے کہ الائنمنٹ او بورڈر کیا ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا صرف لدھاک ہی نہیں بلکہ چین کے سینک اترہ کھنڈ کے بارہ ہوتی اور رمکھم علاقوں میں بھی گھس پیٹ کرتے رہتے ہیں آج تک کے پاس موجود دستاویزوں کے مطابق پچھلے تیس جولائی کو چینی سینکوں نے اترہ کھنڈ کے بارہ ہوتی میں قریب ساڑھے تین کلومیٹر اندر رمکھم علاقے میں گھس پیٹ کی تس جولائی کو بارہ ہوتی کے تون جول لا کے پاس ایک چینی سینک اپنی موٹر سائیکل پر قریب پانچ سو میٹر اندر بارہ ہوتی کے علاقے میں گھس آیا سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق آر جولائی کو بھی چین کے بتیس سینک آدھا درجن چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے ہوتی گاد علاقے میں قریب چار کلومیٹر اندر تک گھس آئے تھے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق تین جولائی، چھے جولائی اور سات جولائی کو بھی تابر توڑ طریقے سے چینی سینک تون جول لا کے پاس قریب دو سو میٹر اندر تک گھس آئے تھے یعنی چین نے ڈوکلام کے بعد بھی بھارت میں گھس پیٹ کی اپنی کوششوں کو لگام نہیں لگایا لیکن بھارتی سینکوں کے ویروت کے آگے ہر بار چینی سینک اُلٹے پاؤں اپنی سیما میں لوٹنے پر مجبور ہو گئے آپ کی جو پیگونکسو لیک کا علاقہ ہے اس علاقے میں بار بار گھس پیٹ کرتا ہے اس کا کوشش ہے کہ اگر ہندوستان جو ہے alert نہیں پایا جائے تو ان پاسز کو یا ان ڈومینیٹنگ فیچرز کو کیپچر کر لے ابھی تک چین نے بورڈر ڈیلینیٹ نہیں کیا بورڈر اس کے مطابق ہے کہاں اس کا بھی ورنہ نہیں کیا اس سے پہلے کہ بورڈر ڈیلینیٹ کرنے کے لئے ہی تیار ہو جائے اس کی کوشش ہے کہ سنسٹیو ایریا کو قبضہ کر لے تاکہ بورڈر ڈیلینیٹ کے بعد ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ اس کی مرسی پر ہو کل ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین چاہے جتنی باتیں بنا لے دوستی کے چاہے جتنے وائدے کر لے لیکن LSE پر چینی سینا اپنی سیمایں لانگنے سے باز نہیں آتی LSE پر چین کی نیتی اب بھی وہی ہے جو ڈوکلام سے پہلے تھی ڈوکلام کے وقت تھی اور ڈوکلام کے بعد بھی ہے بھلے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے چین کی انعوبچاری کی آترہ کر لی ہو پر چین پر رشواص کرنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے ڈلی سے کائمرامین انیل جیسوال کے ساتھ جیتیندر سنگھ آج تک اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو بھارت تک کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے